تاریوں پر پی ٹی آئے کا قومی اسمبلی میں احتجار سپیکر آیاز صادق کا ایکشن کہا کل جو کچھ ہوا اس پر خاموش نہیں رہ سکتے گرفتار کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درش کرنے کا اعلان آئی جی اسلام آباد کو بلا کر برہم پی ٹی آئے ارکان کے اہائی کا حکم دے دیا ارکان نے اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے اس سے پہلے اشراس میں پی ٹی آئے کے علی محمد خان نے کہا کہ کل اس ایوان کے ارکان پارلیمان میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے آرٹیکل سکس لگانا ہے تو کل پارلیمان پر دھاوا بولنے والوں پر لگائیں خاجہ عاصف کا علی محمد خان کو جواب بولے جواب کہیں کہ بانی پی ٹی آئے نہیں تو پاکستان نہیں تو کل جیسا ری ایکشن تو آنا تھا واقعہ جلسے میں استعمال کی گئے زبان کا ردی عمل ہے سرکاری ٹی وی نے علی محمد خان کے خطاب کے دوران براہراس نشریات روک کی گزرشتہ روز گرفتار کیے گئے تحریک انصاف کے چیئرمن بیریسٹر گوھر کو رہا کر دیا گیا پولیس کے مطابق انتہانہ سنگ جانی کے مقدمے سے پس چارچ کر دیا گیا ہے گرفتار رانماؤں شعیب شاہین کی اسلاب آباد کی انصداد دے دہشت گردی عدالت میں پیشی جیڈیشل ریوانٹ پر جیل بھیج دیا گیا دیگر گرفتار رانماؤں شیرف ظلم مرورت آمیر ڈوگر شیخ وقاس اکرم جیڈیشل رحمت چٹھا کو بھی انصداد دے دہشت گردی عدالت پیش کر دیا گیا شیرف ظلم مرورت نے عدالت میں کہا کہ آئی جی اسلاب آباد اور میجسٹریٹ کو شرمانی چاہیے پولیس کا غیر قانونی استعمال کر کے اس کا ایمج خراب کیا جا رہا ہے دوسری دانگ تحریک انصاف کے رانماؤں پر سنجانی جلسے کے معاملے پر درج مقدمے میں انصداد دے دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت نوہ دفعات شامل کی گئی ہیں رانماؤں اور کارکنوں کے ساتھ ساتھ ناوالو مفراد بھی نامزد ہیں ایف آئی آر کے مطابق نئی مہدر پنجوتا پسٹول اٹھا کر پولیس پارٹی کے پاس آئے اور کہا کہ نو ماہی بھول جاؤ گے ایف آئی آر کے مطابق نئی مہدر پنجوتا نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی اہلکاروں نے چھپ کر جان بچائی دوسری جانب علی عمین گھنڈا پور عمر آیوب اور تحریک انصاف کے رانماؤں کے خلاف تھانہ سنگ جانی میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہماری ماں و بہنوں کو گالیاں دیں آپ ہماری ماں و بہنوں کے ٹرولنگ کریں ہم برداشت کریں گے ہم برداشت کریں گے میری ماں کو گالی دوں گے برداشت کریں گے میری ماں کو گالی دوں گے برداشت کریں گے کسی کی بینڈ بازہ بزار کے لئے آؤ آکے دکھاؤ ارشد شریف کی طلب دیکھ رہے ہیں اب ابھی تو کام شروع ہوا ہے ارشد شریف کی طلب آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمرال خاندریز دکھ درو ہم نے پتہ حصول دیا ہے اس پاٹی کو اگر تقریر میں ماں بہن بیٹی کا خیال کیا ہوتا تو وہ نہ ہوتا جو کل ہوا ہماری ماں و بہنوں کو کچھ بولیں گے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے سینیٹر فیصل وابدہ کا سینیٹ میں خطاب بانی پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہیں کہا کہ کل تک پی ٹی آئی نیب ترامیم کے خلاف تھی آج انہی ترامیم سے ریلیف بھی لیا آج کہتے ہیں فوج سے بات کرنے پر تیار نہیں اور بات کرنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں اندر خانے پیر پڑتے ہیں مافیا مانگتے ہیں آپ ملک توڑنے کی بات نہ کرتے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے فیض حمید کے ذریعہ آپ حکومت میں آئے تھے پی ٹی آئی سینیٹر فلکناس کی فیصل وابدہ سے تل کلامی فلکناس کی رکنیا دو روز کے لیے معتل بہت ہم جب امیت ہے پیارلیمنٹ کے پیارلیمنٹ کیا ہماری یہ عزت ہے اس پیارلیمنٹ میں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں اس کی ت rằngہیں نہیں کرسکتے اور ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ ایمین ایز اور یہ جو ایوان ہے یہ بہت معتبر ہے اور یہاں پر اس احاتے میں جو ایک پریبلیجڈ ہے لوگوں کو جو اختیار ہے جو ان کو حق حاصل ہے وہاں پر یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم بھی اس کی جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں جناب سپیکر وی آر سٹرونگلی کنڈیم فرام دا پلیٹ فارم آف جے یو آئے یہ انتہائی ناقابل برداش واقعہ ہوا ہے کہ آپ ایمیمبران کو اس طرح اٹھاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس جرم کی پاداش میں پیپلز پارٹی ایمکیو ایم پاکستان جمعید علماء اسلام کی بھی ارہا کینے پارلمنٹ کی گرفتاریوں کے مضمت پیپلز پارٹی کے منوردال پر نے کہا کہ کیا پچیس کروڑ عوام کے نمائندوں کی یہ عزت ہے ایمکیو ایم کے مصطفیٰ کمال نے کہا کل جو کچھ ہوا اس کی تائید نہیں کی جا سکتی پارلمنٹ کے ہاتھے میں جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا مگر اتوار کو وزیراعلا خیبر پستل خان نے وجود تقریر کی ہے وہ کونسی جمہوریت ہے جمعید علماء اسلام کی شاہد اخبر کی بھی مضمت بھی فاقی وزیر اطلاعات آتا تار اور بولے یہ اپنی لیڈر کو چھڑوانے جا رہے تھے اور خود بنگ ہو گئے انہیں سنجاتے تھے کہ سمحل کر چلے نفرت اور انتقام کی سیاست سے پہلے بھی انہیں منع کرتے تھے یہ بیچ انہوں نے بوئے اور فصل بھی یہی کٹیں گے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اشلاس وزیراعلا خیبر پخنوخہ سمیت مرکزی قیادت شریک جمعے سے ملک گیر احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ پریس کانفرنس میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ملک کے سیاسی اور جمہوری عمل پر کچھ لوگ ہاوی ہیں پی ٹی آئی کے جلسے کو روکنے کے لیے ایک دن پہلے قانون بنایا گیا جلسے کا اپنا ماحول ہوتا ہے سوٹ سے سات بجے جلسہ ختم نہیں کیا جا سکتا یہ سوچ کہ ہمارے آگے سر جھکانے والے ہی قابل قبول ہے پاکستان کے عوام پر حملہ ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کے غلا پشاور اسمبلی کے باہر احتجاج سادر پی ٹی آئی پشاور نے کہا کہ وفاقی حکومت کے اقدامات غیر قانونی و غیر آئینی ہیں آٹھ گھنٹوں تک رابطہ نہ ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ خیب پخنخہ اسلام آباد سے پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گئے تحریک انصاف نے بیان میں کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی اسلام آباد میں سرکاری حکام کے ساتھ طویل ملاقات ہوئی جس کے دوران صوبے میں امن و امان کے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات جہاں تھی وہاں جیمز لگنے سے موبائل فون سروس معتل تھی وزیر اعلیٰ اور ان کے سٹاف سے کوئی رابطہ نہ ہونے پر پی ٹی آ رہنماؤں نے الزام آئی کیا تھا کہ وفاقی حکومت نے وزیر اعلیٰ خیب پخنخہ علی امین گنڈاپور کو حراست میں لیا ہے قائدہ اس پہ اقتلاف عمر ایوب نے کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور سے رابطہ ختم ہو چکا وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں چائے کے کپ پر مدعو کیا تھا پی ٹی آ رہنماؤں کیسے نے کہا ہے کہ گل جو سلوک ایک صوبے کے منتقے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوا وہ انتہائی قابل مضمت ہے خیب پخنخہ کے عوام اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں مشیر اطلاعات خیب پخنخہ بیرست السیف نے کہا مامتہ حلی امین گنڈاپور کو ایسی تقریر نہیں کرنی چاہی تھی جلسے میں قابل اطراز الفاظ ادا ہوئے تو اس کی لئے قوارین موجود ہیں پارلیمنٹ کا اجلاس ختم ہوتے ہی ایمین ایس کو پکڑنا ٹھیک نہیں علی امین کی تقریر پر ان سے بڑے عوضے دار چیمیر پی ٹی آئی بیرستر گوھر معذرت کر چکے جس طرح سے مجھے افسوس ہے کہ پارلیمنٹ تو سب کی سانجھی ہے اور جو پارلیمنٹ کا وقار کل جو مجروع ہوا بری طرح مجروع ہوا پورے پاکستان نے دیکھا لیکن ایک لفظ بھی ٹریشری بینچز سے اس کو کنڈیمن کرنے کا نہیں آیا تحریک انصاف کے سینیٹر شبی فراز نے کہا ہے کہ کل ایسا لگا جسے پارلیمنٹ ہاؤس مجرموں کی آماج کا ہے کل پارلیمنٹ کا وقار جس طرح مجروع ہوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا پارلیمنٹ کی توہین پر حکومتی بینچز کی جانب سے ایک لفظ نہیں بولا گیا اسی رویے کی وجہ سے حکومتی جماعتیں سکر چکی ہیں سینیٹر شہری رحمان نے ارسا ایک ترمیم کو صبح حقوق پر حملہ اور آئین کی غلافر جی قرار دے دیا ترمیم مسترد کرنے کا اعلان سینیٹ اجلاس کے دورا توجہ دلاو نوٹیس میں کہا کہ دریا سن پر تعمیرات سے پہلے ہی کوٹری بیراج پر پانی کم ہو گیا ہے سن میں کہت سالی ہے سن کا ہر باشندہ کہہ رہا ہے ہم پانی سے محروم ہیں اس ملک کی حالت کا ذمہ دار جیل میں بیٹھا شخص ہے جیل میں بیٹھے شخص نے کہا کہ میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہوں آصف زرداری نے بارہ سال جیل کاٹی لیکن اداروں کے خلاف باتیں نہیں کی سینئر صبائی وزیر شرجیل میمن کی سند اسیمی میں بانی پی ٹی آئی پر شدید انقید وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی تقریر کی مضمت کہا کہ علی امین گنڈاپور پورے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں اس شامات نے ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ سیاسی دشمنیاں ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی آپ لوگ ہمیشہ چور دروازے کی سیاست کرتے ہیں پنجاب بھر میں چالیس ہزار کسان کارز کی ترسیل کا عادثیہ آغاز کاشکار کسان کارز کے ذریعے تیس ہزار فی ایکر سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک کرز حاصل کرسکیں گے کسان کارز سے پانچ لاکھ کاشکار مستفید ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب ماریم نواز کی زیر سے حضارت میں حکمہ ازارات سے متعلق اجلاس فریش اگری کلچر گریجوئیٹس انٹرن پروگرام کی منظوری دے دی گئی سی ایم گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت ایک سال میں دس ہزار ٹریکٹر دیے جائیں گے اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ ٹیو ویلز کی سولوریزیشن پر پچاس ویسا دادائی کی پنجاب حکومت کریں گے موسیقی 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 بڑے کلاریٹی کے ساتھ ذکر کروں گا کہ جو بائنڈ اپ کرنے والی بات ہے یوٹیلی سٹور کو یا بند کرنے والی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں آصفہ بھٹوزرداری کا قومی اسیمیلی میں یوٹیلیٹی سٹورز اور پی ڈیوڈی کی بندش کا سوال وزیر سنت رانہ تنویر نے وضاہ دے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے آصفہ بھٹوزرداری نے پھر سوال کیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز اور پی ڈیوڈی کی بندش کا فیصلہ کابینہ کا تھا ایوان کو یقین دہانی کرائیں کہ کابینہ بھی فیصلہ واپس دے رہی ہے اس پر آنہ تنویر نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی ریسٹرکشرنگ کی جائے گی کابینہ اشراس کے علامے میں ایک لفظ کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی کابینہ اشراس کے علامے میں ایک لفظ کی جائے گی ایک لفظ کی وجہ سے دکھنے کی بندش کا فیصلہ کی رہا ہے کہ ہم کسی ترمیت کرنے کا ترمیت کرنے کیا بہتا ہے مرحل ہے جو امپریشن ہے ابھی تو میٹنگز ہو رہی ہیں اور وہ دی سٹرکشنگ کی بات ہو رہی ہے میرے ذہن میں بھی کوئی آپشن ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ سے جاپان کے سفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات و تجارت پر گفتگو مراد علی شاہ کی جاپان کی سنماکاروں کو سندھ میں سنماکارے کی دعور کہا سندھ میں نئے ایک نومک زون قائم ہو رہے ہیں جاپان کو عام برامت کرنے کے لئے گابات کر رہے ہیں جاپانی صفیر نے کہا کہ جاپان کے سنماکار پاکستان میں سنماکاری کرنا چاہتے ہیں وزیراعلا بلوچستان سرفراس بکی نے پشین کے تمام بن سکول 14 دسمبر تک کھولنے کا حکم دے دیا اسازر کی کمی کانٹرکت پر بھرتی کر کے پوری کرنے کی ہدایت پشین میں قبائلی امائیدین اور عوام سے ملاقات کہا عوام کے مشکلات اور مسائل کا حل کر کے پشین کو موڈل ٹاؤن بنائیں گے ایم پی اصر خان ترین کے چچا کی وفات پر تازیت اور فاتحہ خوانی کی سپریم کورٹ کے جیجز کی تعداد میں اضافے کا بیل ایوان میں پیش کر دیا گیا مسلم لگنون کے دانیال چوہترین ایوان میں بل پیش کیا وزیر اطلاعات آتا تارن نے کہا کہ یہ بل سینٹ میں آ گیا مگر اسے متعلقہ کمیٹی میں بھیج دیا گیا انہوں نے کہا کہ اگر بل کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ڈیپڈی سپیکر نے عراقین کی مرضی سے بل کو کمیٹی میں بھیج دیا احتساب عدالت اسلام آباد میں آصف زرداری نواز شریف اور یوسف رزا گلانی کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس یوسف رزا گلانی نے نیب اور عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کر دیا گلانی کے وکیل نے کہا کہ ترامین بحال ہونے کے بعد احتساب عدالت اور نیب کا دائرہ اختیار ختم ہو چکا عدالت نے دخواست پر نیب کو نوٹس چاری کرتے رہے کہا نیب آگاہ کرے کہ توشہ خانہ کیس اس کے دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں مزید سماعت 26 ستمبر تک ملتوی بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک سنوے ملین پانڈ ریفرنس پر سماعت بارہ ستمبر تک ملتوی بانی پی ٹی آئی اور پرشاہ بی بی کے بکلہ لاہور ہائی کورٹ میں مصروفیات کے باعث نہ آسکے عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور پرشاہ بی بی کے بریت کی درخواست پر سماعت کی بکلہ کی ادم بستیابی کے باعث ریفرنس کے آخری گواہ نیا عمر ندیم پر جرانہ ہو سکی بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست پر بھی دلائل نہ دیے جا سکے نائے پروسیکیوٹر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور پرشاہ بی بی کی بکلہ تاخیری ہر وی استعمال کر ہیں ریفرنس کے آخری گواہ پر جرانہ کے لیے بکلہ سپائی کو سولہ مواقع دیے جا چکے ہیں بانی پی ٹی آئی اور پرشاہ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کے سپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کی چھوٹی کے باعث ڈیوٹی جج ہمائیوں دلاور نے سمات کی کہا وہ یہ کیس نہیں سن سکتے یہ سپیشل جج سینٹرل بان کا کیس ہے سولہ ستمبر کے لیے فکس کر رہی ہیں بنو میں سرکاری ارازی پر مبینہ قبضے کے کیس میں اسلام آباد کے خصوصی عدالت کے جج ہمائیوں دلاور کے والد اور بھائی کے وارن جاری وزیر اعلی خیبر پرخان خالی یمین گنڈاپور کے معاونے خصوصی بھرائن سے دعا دے کرپشن مسادے کاباسی نے الزام لگایا ہے کہ ملزمان نے جالی اندرات سے زمین نام کر کے اپنے ہازنگ سوسائیٹی میں شامل کی مسادے کاباسی کے مطابق جج ہمائیوں دلاور ہازنگ سوسائیٹی کے چیف ایگزیکیٹیو ہیں سپیشل جج ہمائیوں دلاور ان کے تین بھائیوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہے اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے جاج ہمائیوں دلاور نے ہی دو ہزار تیس میں بانی پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ وہ آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی بھی فریق سے مذاکرات کے دروازے بند کر رہی ہیں انہوں نے چھے پارٹی رانماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے باتشیت کی اجازت دے رکھی تھی علی امین گنڈاپور کے بیانات سے متعلق سوال پر بانی پی ٹی آئی بولے علی امین گنڈاپور نے قوم کے جذبات کی ترجمہ نے کی وہ علی امین کے ساتھ کھڑے ہیں علی امین کے بیان پر معافی مانگنے والے بسدے لوڈر پورک ہیں ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے فیصل وابڑا سے متعلق سوال پر بولے فیصل وابڑا کن کا ماؤت پیس ہے سب کو پتا ہے عرش شریف قتل کیس کا اوپن ٹرائل کر لیں سب سامنے آ جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی پولیس سے شعیب شاہین کی گرفتاری کی دستاویزات مانگ لی چیف جسٹر سامنے فاروق نے سوال کیا جی آئی جی صاحب کدھر ہے شعیب صاحب آئی جی پولیس نے بتایا وہ اس وقت انصداد دہشتگردی کی عدالت میں ہیں عدالت نے کہا آپ نے ان کی بازابطہ گرفتاری کی ہے تو وقلہ کو ان تک رسائی کیوں نہیں دی وقلہ کا اتحانوں میں انہیں تلاش کرتے رہے مگر وہ نہیں ملے ابھی معاملہ ایٹی سی میں ہے دیکھ لیتے ہیں جس باری ریوانڈ ہوتا ہے جو ڈیشل پوٹیشن پر مناسب حکم جاری کریں گے بیرونی فائننسنگ گیپ پورا کرنے میں ناکامی پر آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بور سے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کی منظوری اکتوبر تک موخر ہونے کا خدشہ حکومت کو اس ہفتے دوست ممالک و کمرشل اداروں سے دو ارب ڈالر کی بیرونی فائننسنگ کا بندوبست کرنا ہوگا جنگ اور ڈی نیوز کے میں شائع ریپورٹ کے مطابق پاکستان کو اپنا دسگر شدہ لیٹر آف انٹینٹ آئی ایم ایف کو بھیجنا ہوگا جس میں سات ارب ڈالر کی منظوری کی دخواست کے ساتھ تمام شرائط کی تعمیل کا وعدہ بھی کیا جائے گا اب تک پاکستان 18 ستمبر 2026 تک آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیو بورٹ کی ایجنڈے میں موجود نہیں ہے حکومت پنجاب کا 2035 تک جنگلات کی تعداد میں 15 فیصد اضافے سیلابی اور بارشی پانی جمع کر کے کھیتی باری کرنے کا جدید نظام قائم کرنے کا فیصلہ زیر زمین پانی کو بھی 100 فیصد ریگلیٹ کیا جائے گا وزیرحالہ پنجاب باری منواز نے صوبے کی پہلی تین جہتی موسمیاتی تبدیلی کی پالیسی اور ایکشن پلان کی منظوری دے دی پالیسی کے مطابق گرین ہاؤس گیسز میں 25 فیصد کمی الیکٹرک کاروں کی تعداد میں 30 فیصد اضافہ جبکہ اگلے تین سالوں میں صوبے کی تورائی کی ضروریت کا 60 فیصد رینیوبل انرجی پر منتقل کیا جائے گا گرمی کی شدت اور کہت کے خطرات کا سب سے زیادہ سامنے کرنے والے ایزلا کے بچاؤں کے لیے ہنگاوی بنیادوں پر منصوبہ بندی کی جائے گی وزیر داخلہ موسی نقلی سے صدر ای این پی سینیٹر ایمل ولی خان کی ملاقات خیبر پختونخواہ میں قیام انگ کے لیے ایک دامات پر گفتگو وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا تفریق سے بارہ تر ہو کر پاکستان کو دہشتگرد گرموں سے پاک کرنے کا وقت آ گیا ہے ایمل ولی خان نے انصداد دہشتگردی کے لیے این پی کی حمایت کا یقین دلایا اسلام آباد نیشنل پارک ایریا میں بنے ریسٹرانز بند کرنے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ برگرار عدالت نے ریسٹرانز کی نظرستانی درخواستے خارش کر دی نیشنل پارک ایریا میں بنے ریسٹرانز کو کسی اور جگہ لیز کے وقت ترجیح دینک کی آبزرویشن واپس لے لی گئی فیصلے میں کہا گیا کہ رزا کارانہ تین ماہ میں ریسٹرانز ختم کرنے کی اقیندہانی کے بعد نظرستانی دائر کرنا توہین آمیز ہے سپریم کورٹ کے فیصلہ پار میں نوان عمل کیا جائے پاکستان میں دوہزار بائیس کے سیلاب میں بہت نقصان پہنچایا ریچارج پاکستان پروگرام کے ذریعے ذراعت اور پینے کے صاف پانی میں مدد پرہم کی جائے گی یہ منصوبہ پاکستان میں سیلاب کی روکھان کے لیے معاون ثابت ہوگا امریکی صفیر ڈانلڈ ڈوم کا اسلام آباد میں ریچارج پاکستان لانچنگ تقریب سے خطاب اس موقع پر شیری رحمان کا کہنا تھا کہ ریچارج پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں اور عوام کی مدد کا منصوبہ ہے پاکستان پانی کے قلت کی طرف بڑھ رہا ہے زیر زمین پانی نیچے جا رہا ہے حکومت اور کمیونٹی کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا وزیراعظم کی کوارڈنیٹر رومینہ خوشید عالم نے کہا کہ ہم عالمی میار کے مطابق موسمیاتی پالیسیز بنا رہی ہیں افغان طالبان کی افغان علاقے ابلوسین سے پاکستانی چیک پوسٹوں پر بیلا اشتیال فائرنگ سیکیروٹی ذرائقہ کہنا ہے کہ بیلا اشتیال فائرنگ کا سلسلہ سات ستمبر کی صبح شروع ہوا جو کہ آٹھ اور نو ستمبر تک جاری رہا پاکستانی فائرنگ کی جوابی فائرنگ سے افغان طالبان کے بھارے نقصان کی اطلاع سیکیروٹی ذرائقہ مزید کہنا ہے کہ اطلاعات کی مطابق اب تک سولہ افغان طالبان حلاق اور ستائی زخمی ہو چکے افغان طالبان کے دو ٹینک بھی تباہ کر دیئے گئے سابق ریپٹی سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل محمد اکرم کی بازیابی سے متعلق کیس میں تھانہ صدر بیرونی پولیس نے پیشرف رپورٹ جمع نہیں کرائی تین دن کی محلت مانگی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پولیس کی استعداء منظور کرتے ہوئے سماہ سولہ ستمبر تک ملتوی کر دی محمد اکرم چودہ اگرس کی رات اڈیالا جیل میں سرکاری گھر سے لا پتا ہوئے تھے مزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی کو تفتیش مکمل کرنے کی محلت دے دی سماہ 18 ستمبر تک ملتوی چیف جسٹس نے سرکاری وکیل سے کہا کہ آپ کی رپورٹ کے مطابق حکومتی ادارے ملزمان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں سماہ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عظمہ بخاری نے کہا کہ فلم میں تو تاریخ کے بعد تاریخ سے حل نکل آیا تھا نہیں لگتا کہ ان کے کیس میں تاریخ کے بعد حل نکلے گا شالی مار ایکسپرس کو حادثے سے بچانے والے گیٹ کیپر کے لیے ریلوے کی طرف سے پچاس ہزار روپے نام کا اعلان مدد علی نے ٹرین ڈرائیور کو ٹریک پر دوڑ کر خطرے سخہ بردار کیا تھا اسرائیلی فوج کال مواسی کیمپ میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر مزائلوں سے حملہ چالیس سے زیادہ فلسطینی شہید درجن و خیموں میں آگ لگ گئی تیس فٹ گہرے گڑھے بن گئے غزہ شہر میں کھانے کے سٹال پر کھڑے لوگوں پر بھی بمباری پانچ فلسطینی شہید گیارہ ماہ سے جاری حملوں میں فلسطینی شہدہ کی تعداد اکتالیس ہزار سے تجابوس کر گئی اسرائیل کا جنوبی لبنان میں موٹسائیکل پر ڈرون حملہ حزباللہ رکن شہید مرستی اور جنوبی غزہ کے بعد شمالی غزہ میں پولیو ویکسینیشن شروع ہو گئی اقوام میں متحدہ سیکرٹی جنرل انٹونیو گہتر اس کا کہنا ہے کہ غزہ جیسی اماعت اور تباہی کہیں نہیں دیکھی بدترین تباہی اور اماعت کا سلسلہ برکنا چاہیے پیرالیمپکس گیمز کے ڈسکس ٹھو میں برانس میڈل جیتنے والے حیدر علی وطن واپس پہنچ گئے چیئرمن وزیراعظم یوت پروگرام کی ٹیم کا اسلام آباد ائرپورٹ پر حیدر علی کا استقبار سہ پہر میں حیدر علی کی وزیراعظم آفیس میں آمد رانہ مشہود نے علمتین سے ملاقات کی رانہ مشہود پر کہنا تھا کہ حیدر علی جیسے نوجوان ہمارے ہیرو ہیں حیدر علی کہا کہ خوشی ہے عالمی سطح پر ملک اور قوم کا نام روشن کرنے میں کامیاب رہا ورلڈ یوتھ سکریبل چیمپینشپ کی فاتح پاکستان ٹیم سری لنکا سے وطن واپس پہنچ گئی پاکستان ریکارڈ پانچ مرتبہ ورلڈ یوتھ سکریبل چیمپینشپ جیتنے والا پہلا ملک بن گیا ہے نیوزیلنڈ اور افغانستان کے دمیان گریٹر نوائیڈا میں جاری واحد ٹیسک کی دوسرے دن کا کھیل بھی بارش کی نظر ہو گیا آؤٹ فیل گیلی ہونے کے سبب دوسرے دن بھی میچ کا ٹاوس نہ ہو سکا افغانستان اور نیوزیلنڈ کے دمیان ٹیسک میچ جیو سوپر سے براہ راست نشک کیا جا رہا ہے چیمپینز ونڈے کپ کی ٹیم ڈالفنز کے گپتان اور میڈل آرڈر بیٹر ساوچ اکیل کا کہنا ہے کہ ایوینٹ میں تمام سٹار پرکٹرز ایکشن میں ہوں گے جیو نیوزیل گفتگن ان کا کہنا تھا کہ ٹیمز میں تجربکار نوجوان کی لاری شامل ہے فیصل آباد میں جب بھی کوئی ٹورنمنٹ ہوتا ہے عوام کافی پرجوش ہوتے ہیں توقع ہے کہ شائکین کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملیں